علاج الرجی کا کوئی مناسب علاج نہیں ہے اور اس کے خلاف اہتیاتی تدابیر یعنی پریکاشنری میئرز اور ساتھ ساتھ اگر علاج کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے سمٹمز کا علاج کرتے ہیں جو مسائل جو اس کی وجہ سے ہوتاں سب سے بہتر بات الرجی کے علاج میں یہ ہے سب سے پہلے اپنے الرجن کا شناخت کریں سب سے پہلے اس بات کو پہچانیں آپ کو الرجی کس چیز سے ہے آپ کو پولن سے الرجی ہے آپ کو دس سے الرجی ہے آپ کو ٹمپریچر کے اتار چڑھاؤ سے الرجی ہے آپ کو کسی شخص سے الرجی ہے تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اگر آپ کو پولن سے الرجی ہے تو بائر کی نکلو ارکت سے گریز کریں ماس پینے جب بھی آپ بائر نکلیں جن دنوں پولن کے دن ہیں سیزن سے ان دنوں انٹیو الرجکس کا استعمال کر لیں اگر آپ کو دھول سے الرجی ہے تو گھر کو ساف رکھیں اپنے تکیہ کا غلاف بقائدگی سے تبدیل کریں اپنے کپنوں کا گھر کی دیر و دیوار کا بھی خیال کریں دیواروں کی صفائی بعض لوگ سمجھتے ہیں نیچے بستر کو یا فرنیچر کو صاف کر دیا کارپٹ کو کلین کر دیا تو اس سے ہماری الرجی کلین ہو ایسا نہیں ہوتا ہماری دیواروں پر سالوں کی جو گرد مٹی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اس کا بھی کچھ صدباب اس کی صفائی کا احتمام بھی کرنا چاہیے الرجی کے علاج کے طور پر یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ عام طور پر انٹی اسٹیمنک جو میڈیسنز ہیں وہ دی جاتی ہیں لورٹیڈین وغیرہ زائراتک سیٹریزین تو ایسیل ایول وغیرہ پی ریٹون وغیرہ دی جاتی ہیں یہ مشہور دوائیں ہیں جو زکام خارش وغیرہ سے بچاتی ہیں یاد رکھئے الرجی کی بعض جو میڈیکیشنز ہیں زیادہ تر سے سائیڈ ایپیٹس کے طور پر نید آنا اونگنا موں کا خوشک ہونا گنودگی کرنا یہ ہو سکتی ہیں اس لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ انٹی الرجک استعمال کریں تو اس کے بعد آپ ایسے کوئی کام نہ کریں جن میں تماغ آپ کا لیٹنس ضروری ہے جیسے کہ ڈرائیونگ وغیرہ سجسٹ کیا جاتا ہے آپ انٹی الرجک کھانے کے بعد ڈرائیونگ وغیرہ وائٹ کریں بے جہنی بے قراری بچوں میں گسانا دھڑکن تیز ہو جانا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑا سویر فان ہے جو آپ طور پر نہیں ہوتا کبھی اگر بعض حالتوں میں انٹی الرجک کا ڈاکٹر ریکمنٹ نہیں کرتے خاص طور پر جو پرگننسی کے کچھ ابتدائی جو ماں ہے ان میں یا جب بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی اس دوران تو ریکمنٹ نہیں کی جاتی یا سیف ایسی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آپ انٹی الرجک کو استعمال کریں جب آپ اس میں ہوں ان دنوں ایام میں ہوں اگر آپ کی الرجی کے علامات مستقل تکلیف کا باعث بن رہی ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں انٹی الرجک سے عام اوور دا کاؤنٹر جو انٹی الرجک جو ملتی ہیں اسے ٹھیک نہیں ہو رہی تو بہتر ہے آپ فوری طور پر کسی بھی